اس پیچھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سنسد بھون میں پردھان منطری موڈی اور راہل گاندی کی ملاقات ہوئی ہے سپیکر کی چائے بیٹک کے دوران یہ اہم ملاقات ہوئی پی ایم اور راہل گاندی نے ایک دوسرے کا عبیبادن کیا راہل گاندی نے راجنات سنگھ سے یوکرین پر سوال بھی پوچھا راجنات سنگھ نے انہیں جواب دیا کہ یوکرین پر بھارت کی نظر لگاتار بنی ہوئی ہے تصویریں بھی ہم آپ کو اس ملاقات کی دکھا رہے ہیں بیٹک میں گرہ منطری امیت شاہ بھی موجود تھے پردھان منطری ناریندر موڈی سے ملاقات ہوئی سپیکر کی چائے پر اور نیتا پرتپکش کے طور پر راہل گاندی یہاں موجود تھے عبیبادن بھی کیا انہوں نے پردھان منطری ناریندر موڈی کا اور راکشہ منطری راجنات سنگھ سے سوال بھی پوچھا یوکرین کو لے کر جس پر راجنات سنگھ نے انہیں جواب دیا کی یوکرین پر بھارت کی نظر بنی ہوئی ہے اس پر اور زیادہ جانکاری کے لئے ہمائے ساتھ چوڑ گئے ہیں ٹی وی نائن بھارت پرتپکش سمانتا آنند پرکاش پانڈے آنند ملاقات اہم نیتا پرتپکش کے طور پر راہل گاندی اس چائے کی بیٹک میں شامل ہوئے تھے کیا کچھ اور ہوا کیا اور جانکاری مل رہی ہے بیٹک کی مل رہی ہے جواب دیا اور سب نے بیٹک کے ساتھ میں چائے پی اور اس کے بات راجنات سنگھ سے بات کرتے ہوئے راہل گاندی میں یوکرین کو لے کر سوال پچھا ہے کہ یوکرین میں کی حالات کیسے ہیں اس کا خیر چاہ کر رہی ہے تو ایسے میں راجنات سنگھ نے کہا کہ یوکرین میں جو ہی حالات ہے بھارت پر کھارتے ہوئے نظر بنائی ہوئی ہے اور سمیت پر اس کو لے کر اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ کیونکہ پرزار منتری کا دورہ پرستانی سے یوکرین کو لے کر اس لیے بھی ہو ساتھا ہے کہ راہل گاندی میں جاننا چاہا ہو کہ یوکرین کو لے کر بھارت کی اس لی کیا ہے بھارت کی پوزیشن کیا ہے جیسے میں ایک عوچارک بیٹھا تھی چاہے بیٹھا تھی اور اس کے بعد نگبر پندر بیس مڈے چاہے بیٹھا تھی اور اس کے بعد سبھی جو الگ ورد الگ ورد نیٹا تھی وہ لکھے لکھے جی آنل لیکن اس کے علاوہ یوکرین کے مسئلے کے علاوہ بھی کوئی مدہ تھا جس پر چرچہ ہوئی جس پر کوئی سوال جواب سامنے آیا ابھی تک جانکاری میں دیکھیں یہ ایک عوچارک بیٹھک ہوتی ہے اور اس میں سوال جواب نہیں ہوتا لیکن جواب اس دوسرے گریٹ کرتے ہوتے چونکہ آپ راہل گاندی جیدہ بات کے چڑھتے ہیں پناہ منتری سے انہوں نے بسا عبادن کیا لیکن جیسے راہل گاندی کا سامنہ راجناہ سنگھ سے بات انہوں نے راجناہ سنگھ کے جو گریٹ کے اپنے ہو سنچھا کہ یوکرین کو لے کر ابھی بھارت سرکار کیا کر رہی ہے کیا سوال جیدہ ہے اور ان کے سوال کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے جب رہاں منتری کا جو دورہ پر ایسے میں بھارت سرکار کی طرف سے یوکرین کو کیا پر بھرسہ دیا جائے گا اور جس طرح سے دونوں دیشوں کے سمندھ ہے بھارت اور روس تو ایسے میں روس اور یوکرین کو لے کر بھارت کی ستیس کیا ہے اور جب رہاں منتری وہاں جانے والا تو کیا بات کریں گے اس کا مقصد یہ راہل گاندی کا پوچھنے کا لیکن جائے طور پر راجناہ سنگھ نے صافتہ تک کہا کہ جو بھی حالات ہیں یوکرین میں وہاں اس کو لے کر بھارت سرکار کی مجر بنی رہی ہے اور سنہ سنہ پر جو بھی اچھا کچھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے سرکار اس کو پوچھی دلی کرتی ہے جی آنند شکریہ اس جانکاری کے لئے تو چائے پرچرچہ کو لے کر یہ دیکھ رہے ہیں آپ ستہ پکش اور وپکش کی ایک ملاقات سپیکر نے یہ چائے بیٹھک بلائی تھی جس میں راہل گاندھی نے یوکرین پر سوال پوچھا جس پر راجناہ سنگھ نے ان کا جواب دیا تو آج جب پی اے موڈی راہل گاندھی اور راکشہ منتری راجناہ سنگھ کی جب ملاقات ہوئی تو روس یوکرین کا بھی ذکر چھڑا